برکتیں عطا فرمائے بیٹا نعرہ حیدری کبھی خیال لکھا کرو ہے نا اللہ تعالی ہمارے اس بچے کے علم میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے زور سے آمین بولیں زرہ سب بچہ ماشاءاللہ مگر کتنا اچھا ہے حوصلہ دیکھیں ناظر بھائی ہیں اللہ پاک اس بچے کو عالی میں بعمل بنا ہے اور نعرہ حیدری بولیں یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری اس لیے کہ یہ نعرہ بھی بڑا ضروری ہے توجہ کیجئے ہم سنیوں کا یہ حق ہے نعرہ لگانے کا خان خان دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا صحیح بات ہے حق ہمارا ہے نا توجہ کریں بھائی زرہ یہ پتہ میں نے کلام آپ کو کھن سنایا معلوم ہے تاکہ ہمارے یہ نوجوان بچے یہ سمجھ لیں کہ ہم گانوں کے لیے نہیں ہیں کملی والے آقا کے ترانوں کے لیے ہیں اوہ نوجوان بھائیو دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں موبائل کی سکرین پر تمہاری میموری میں یا تمہاری انٹرنل میموری میں موبائل کی جتنے بھی گانے ہونا سانگز دلیٹ کر دینا ان کو اللہ نہ کرے تمہاری موت آگئی اور وہ موبائل تمہارے پاکٹ میں ہے تو تمہارے پاکٹ میں تو پوری فلم دنیا موجود ہے پورا سینیما موجود ہے ذرا سوچو اس کی وجہ سے اگر اللہ تم سے ناراض ہو گیا اور عذاب سخت ہو گیا تو بولو بھائی کیا کام بنے گا اسے موبائل میں رکھنا ہے تو دینی کتابیں رکھو قرآن پاک رکھو پڑھا کرو اس کا عدب بھی کرو پھر یہ نہیں کہہ رہو میں اس کا عدب بھی کرو اور اس میں جب بھی سننے کو جی چاہے گانے نہیں آقا کے طرح نہیں سنا کرو اس کا فائدہ کیا ملے گا جانتے ہو جب مدینہ کا ذکر سنوگے تمہارے دل کا پرندہ بے چین ہوگا تصور میں مدینہ جائے گا اور تم کہو گے خدا سے مولا جب مصطفیٰ کے ذکر کو سننے میں اتنا لطف آتا ہے سنہری جالیوں کو دیکھنے میں کتنا لطف آیا گا کیا بات ہوں آج کی ہماری تقریر کا پہلا پیغام یہ ہے سارے نوجوان دوست جتنے بھی موبائل استعمال کرتے ہیں اپنی انٹرنل میموری سے اس کے علاوہ اگر دوسری میموری آپ کے موبائل میں ہے سارے گانے ڈیلٹ کریں تقریریں ڈاول لوٹ کرائیں اس میں ناتیں رکھیں کیوں بولو بھائی کیوں اس لیے کہ دس باتیں سنو گے تو ایک نہ ایک تو سمجھ میں آئی جائے گی اور انشاءاللہ آپ عمل کریں گے کہ نہیں بولیں بولو کریں گے کہ نہیں کریں گے دیکھو بھائی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا ذرا سوچو کیا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں جو آج سیریا میں اپنے سر چھپانے کے لیے چھتیں تلاش کر رہی ہیں کھانا کھانے کے لیے دو وقت کے لقمیں تلاش کر رہی ہیں وہ بچے وہ بچے اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں تمہارا چھوٹا سا پانچ سال کا بچہ ہو اور اس بچے کو دس یا پندرہ روز سے اپنی ماں کے چہرے کا دیدار نہ ہوا ہو بچہ تو نہ سمجھ ہی ہوتا ہے بھائیو اسے سب سے زیادہ سکون اگر کہیں پہ ملتا ہے تو ماں کے آنچھل میں ملتا ہے اپنے بچے کو ذرا تصور میں تھوڑی دیر کے لیے رکھو اور سوچو کہ تم اپنے بچوں سے غائب ہو جاؤ تمہارا مڈر کر دیا جائے یا تمہیں گڈنیپ کر دیا جائے تمہیں اپنی فکر نہیں ہوگی اپنے نونحال بچوں کے فکر ہوگی کہ میرے بچے میرے بغیر کس طریقے سے کھانا کھائیں گے یہاں ایک بچے کی نہیں ہزاروں بچوں کی میں باتیں کر رہا ہوں کتنے بچے یتیم ہو رہے ہمارے کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کتنے گھر ہمارے اجڑ رہے ہیں کیا مسلمانوں اب بھی ہم غفلت میں پڑے رہیں گے کیا اب بھی ہم گانے ہی سنتے رہیں گے یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے اپنے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما دے خدا کی قسم مسلمانوں تمہیں اتنا ضرور کہو گے مولانا توصیف رضا یہ باتیں یہاں کر رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا ہم حکمران تو ہیں نہیں ہم کوئی لیڈر تو ہیں نہیں کہ کچھ کر سکے ان کے لیے اوہ بھائی ہر بندہ اپنے گھر کے لیے لیڈر ہوتا ہے اپنے گھر کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے تو کم سے کم اپنے گھر کا ماحول تو حسین ہی بنا سکتا ہے تو اپنے اپنے گھر کا ماحول میں کم سے کم فاطمہ زہرہ کی سیرت کو پروان چڑھا سکتا ہے اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دے سکتا ہے اپنے بچوں کو غلام غوث پاک بنا سکتا ہے اگر تو نے یہی کر لیا ہر گھر میں صدار آ گیا قطرے قطرے سے دریہ بن جاتا ہے جب قوم میں انفرادی صدار آئے گا اجتماعیت اچھی ہو جائے گی اور جب تم اچھے ہو جاؤ گے میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں سولہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تم حمد کا وفادار بنے گا کیا بھا بے شکریہ سبحان اللہ اپنے آپ کو صدارو بھائی میں ایک بچی کی رودا سن رہا تھا برما کی بچی ہے وہ عمر اس کی پندرہ یا سولہ سال ہے انٹرو دے رہی تھی وہ نوجوان لڑکی پترکار اس سے بار بار سوال کر رہا تھا ایک سوال پر اس بچی کی دھارز بن گئی رونے لگی بیچاری وہ بچی سر پہ ہجاب تھا مسلم بچی تھی پترکار نے پوچھا کیا تمہاری اسمدری کی گئی تمہاری عزت کو تارتار کیا گیا یہ سوال سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے رو کر کے اس بچی نے کہا تم نے سوال پوچھا ہے تو میں بتاتی ہوں میری عزت کو ایک دفعہ تارتار نہیں کیا گیا بلکہ کئی راتیں مسلسل مجھے وحشی درندوں نے اپنی حوث کا شکار بنایا اللہ اکبر روتے ہوئے وہ بہن کہتی ہے کل دنوں تک کسی طریقے سے میں اپنی جان بچا کر کے بھاگی ہوں اور ریفیوز مطلب جو کیمپ لگتے ہیں وہاں پہنچی ہوں اس بچی نے کہا میں بس یہی سوچ سوچ کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے دعا کرتی ہوں مولا عربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی ہر ایک آدمی خود کو نبی کا غلام کہتا ہے حسین کا دامن پکڑنے کی بات کرتا ہے لیکن اتنی بڑی اکثریت میں کوئی میری عزت بچانا تو دور کی بھے مجھے کھانا کھلانے بھی نہیں آیا میری بھوپ کو کم کرنے بھی نہیں آیا وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے والد گرامی کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا میری ماں کو مار دیا گیا میرے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو مار دیا گیا دعا کرتی ہوں کہ کاش میں بھی دنیا سے چلی جاتی اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا اے میرے بھائیوں یہ میں نے آپ کو صرف ایک بہن کی رودہ سنائی ہے ایسی ہزاروں مسلم بہنیں ہیں جو آج تمہاری طرف امید دھری نگاہوں سے دیکھ کر رحم کی بھیق مانگ رہی ہیں مگر جانتے ہو ہمارے حکمرہ کیا کر رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کا حکمرہ سلمان کنگ اس کا نام ہے عربوں خربوں میں کھیلنے والا آدمی جس کے پاس سونے جیسی قیمت مگر یہ نجدی یہ کمبک یہ ایسا ہے کہ اگر امریکہ کے صدر کی بیٹی آتی ہے اسے عربوں کا سونہ بے دیا جاتا ہے مگر کسی مسلم بہن کو سر چھپانے کے لیے چھت بھی نہیں دیکھ دیا مفتی آزم کہا کرتے تھے آپ نے دعا کی تھی تیرے محبوب کا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر صدھار رہا ہیں یہ جو نوجوان لڑکوں کی ٹولیاں ادھر سے ادھر گھومتی ہیں کوئی فنکشن ہو اپنی آنکھوں کو گندہ کرتی ہیں دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتی ہیں اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے تم نے خود اپنی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کی دنیا تمہاری ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کے پیچھے پڑ گئے عورتوں کے لباس دیکھو ہمارے نوجوانوں کے کلچر دیکھو امام اگر جمعہ میں تقریح کر دے تو اس سے دشمنی کوئی مولانا آکے تقریح کر دے وہ برا لگتا کیسی زہنیت بنا لی ہم لوگوں نے ان کے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن مجید ہونا چاہیئے تھا اس قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں شراب کی بودرے گہاں سے آگئے کاس کے پتے آگئے کتنا دکھ ہوتا ہے جب غیر مسلم ہم سے کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو تم مسلمان ہو کے بے ایمانی کرتے ہو تم مسلمان ہو کے شراب پیتے ہو تم مسلمان ہو کر کے جھوہ کھیلتے ہو ارے غیر مسلم تمہارے کردار کو دیکھ کے مازاللہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے کاش تمہارا کردار محمد بن قاسم کی طرح ہوتا سلاح الدین ایوبی کی طرح ہوتا حضور شاہ جی میاں کی طرح ہوتا حضور امام احمد رزا خان کی طرح ہوتا حضور قبط المدار کی طرح ہوتا تو دیکھنے والا غیر مسلم بھی کہتا ارے جب غلام کا حال یہ ہو تو نبیوں کے امام کا حال کیا ہو خدا کی قسم صدر جاؤ ابھی تمہارے پاس وقت ہے اس لال باگ میں مت رہنا کچھ نہیں ہوگا جو یہ سوچتے رہے کچھ نہیں ہوگا ان کا سب کچھ ہو گیا مر گئے وہ چلے گئے دنیا سے اپنی بستی میں دیکھو اب سے پندرہ سال پہلے جاؤ پندرہ سال پہلے کتنے لوگ ہوں گے تمہارے محلے میں اب دیکھو ان میں سے آدھے پہنچ گئے قبرستان آنے والے پندرہ سال میں ہو سکتا تم بھی نہ ہو دنیا میں جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا دوستے ناظر بھائی شادی ہونے والی تھی ان کے لڑکے کی مکان کی فینیشنگ پورا مکان تیار سب کچھ ہو کے بیٹے کو اٹیک آیا لو مر گیا سب رکھا رہ گیا دنیا میں بندی پتلے سال ہوئی کتنی پریشانی پڑی تم لوگوں کو وہ جب سانس بند ہوگا تو کتنی پریشانی پڑے گی اس لیے کہتا ہوں پیارے اس سے پہلے کہ نبز ہستی خاموش ہو تیری سانس بند ہو سانس بند ہونے کے بعد تجھے جیس جگہ جانا ہے وہاں کا انتظام کر لے تُو نے جلسہ کیا بڑا اچھا کام کیا یہ وہی کا انتظام ہے اب تُو نمازیں پڑھ اپنے ماں باپ کی سیوہ کر اچھے کام کر نیک بن تاکہ تیرا جنازہ جائے تو دیکھنے والے کہیں راز سنی تھی چراغ لے کے چلے راز سنی تھی چلے